امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک بار میں چار سے پانچ انڈے اور تین سے چار آلو بوائل کر لیا ہے ہم نے انڈے اور آلو کو ایک ساتھ بوائل کر لیا ہے ہمیں ہارٹ بوائل کرنا ہے دونوں کو انڈوں کے بعد میں ہم نے ایک بار میں پانی گرم کر لیا ہے ایٹ کر لیں گے ہم گرم مسالہ تھوڑا ہی گرم مسالہ ہم نے لیا ہے تین سے چار ہری مرچ ہری ہی لائچی زیرہ آدھا چمچ ایک بازیان پھول دو ٹکڑے ڈالچینی کے ایٹ کر دیں گے نمک نمک آپ جتنے چاول کے حساب سے ڈیڑھ گنا نمک ڈالیں کیونکہ ہم پانی نکال دیتے ہیں تو نمک اتنا رہنا چاہیے چاول کے اندر گرم مسالہ کے بعد ایٹ کر دیں گے ہم چاول ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے بھکا کے رکھے تھے لاؤنگ گرین باسمتی رائز ہے یہ آدھا کلو چاول ہے یہ چاول ایٹ کرنے کے بعد میں ایٹ کر دیں گے آدھا نیبو کا جو اس سے چاول بہت اچھے کھلے کھلے بنتے ہیں یہ ضرور ایٹ کریں تھوڑا سا آئل ڈال دیں گے ہم یہ بھی پروٹیک کرتا ہے چاول کو آپ اپس چپکنے سے چاول کھلے کھلے بنتے ہیں خوشبودار بنتے ہیں چاول کو ہمیں 90% کوک کرنا ہے پھر ہم نکال لیں گے پانی میں سے ایک چھنی میں رکھ دیں گے اس کو چاول کو ہمیں اتنا ہی کوک کرنا ہے اب نکال لیں گے ہم اور چھنی میں رکھ دیں گے ہم نے چھے انڈوں کو ہارٹ بوائل کر لیا اس کو لائٹ لائٹ ہم پرک کر دیں گے تاکہ جب ہم تیل میں ڈالیں تو یہ پھٹے آواز نہیں آئے پھٹے نہیں اور مسالہ بھی سب اندر جائے اس طریقے سے تھوڑی سی حلدی ایٹ کر دیں گے ہم تھوڑی سی لائل مرچی نمک ایٹ کر دیں گے اور مکس کر دیں گے اچھے سے رکھ دیں گے ہم سائٹ پے اس کو اینڈوں کو اب ہم آتے ہیں مین سٹیپ پے ہم نے ایک پوٹ لے لیا پوٹ کے اندر ایٹ کریں گے ایٹ کریں گے تیل گھرم ہونے پر ایٹ کر دیں گے دو پیاز پیاز کو ہمیں چاپ سٹ کر لیا ہے پیاز کو میں گولڈن براؤن کرنا ہے ایتنا ہمیں براؤن کرنا ہے اور نکال لیں گے گیاز کی فریم بن کر دیں گے وہ ہی اوائل میں ہم ایٹ کر لیں گے ہم نے میرینیٹ کر کے رکھے دیں ہم نے اینڈوں کو پرائے کر کے نکال لیں گے ہم نے کچھ گرم مسالہ لیا ہے ایک تکڑہ دالچینی کا تین لاؤنگ چار سے چھے کالی میری آدھے ایٹی سپون ہم نے زیرا لیا ہے دو ٹکڑے تیز پتے کے بڑی الائچی ہری الائچی دو غرب مسالہ کرکل ہونے پر ایٹ کر دیں گے ایک میٹ کے لیے مول لیں گے ایک منٹ پکا لیا ایٹ کر دیں گے دو ٹکڑے بہت باری کٹ کر لیا آپ چاہے تو بیوری بھی بنا سکتے ہیں ہم نے کچھ مسالے لیا ہے سوکے دھنیا پاوڈر 1 ٹکڑے 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 اگر مسالہ جل رہا ہو تو پانی مسالہ 3-4 ہری ایٹ کر دیں گے سپلٹ کر دیں 1 ٹکڑے نمک خاص 1 ٹکڑے 2 ٹکڑے اس کے ایٹھ مسالے 1 ٹکڑے پانی مسالہ بھم 1 ٹکڑے ایٹ کر دیں گے ون ٹی سپون نمک نمک آپ اپنے ٹیس کے حساب سے لیجئے اور ہاپ ٹی سپون ہم ایٹ کر دیں گے گرم مسالہ مکس کریں گے اچھے سے زائفل کو ہم تھوڑا سا گس لیں گے ایک چنے کی دال کے بنابراہ اس سے بہت اچھی خوشبوہ دے گی ہماری بریانی میں مکس کریں گے اچھے سے گیس کی فلم ہم لو کر دیں گے یا بند کر دیں گے ایٹ کر دیں گے ہم ایک گول بھر کے دہی اور بہت جلدی سے مکس کریں گے اس کو پاکہ دہی پھٹے نہیں دہی کے ساتھ میں ہم نے بہت اچھے سے مکس کیا پکا لیں گے دو منٹ ہم دہی کے ساتھ میں ہم نے دہی کے ساتھ میں دو منٹ پکایا بہت اچھے سے ہمارا مسالہ بھون چکا ہے ایٹ کر دیں گے اینڈے جو ہم نے فرائے کر کے رکھو دیں ایٹ کر دیں گے آلو ہم نے انڈے کے ساتھ میں بوائل کیے دیں آپ چاہے تو انڈے کے ساتھ میں اس کو فرائے بھی کر سکتے ہیں سکھ کریں گے اچھے سے ب 1933 ملے کی بول میں مسالہ لگا تھا اس پر تھوڑا پانی ڈال کے ہم ایڈ کر رہے ہیں تاکہ کچھ بھی ہمارا مسالہ ویسٹ نہ ہو ایڈ کر دیں گے برستہ تھوڑا برستہ ایڈ کر دیں گے ہم تھوڑا رکھیں گے اوپر گانیشنگ کے لیے ہم نے چوپ پیاس کاٹی تھی اس لیے کہ یہ بہت اچھے سے پک جائے گی اور پٹا پٹ مل جائے گی مسالے کے ساتھ میں ایڈ کر دیں گے ہم دھریا پودینے کے پتے کیس کی فلیم ہم نے لو پہ کر دیئے تاکہ ہمارا مسالہ یہ ڈال رہے ہیں جب تک جلنے نہیں لگے اب لیے لگا دیں گے ہم چاول کی آپ چاہے تو اکھا مسالہ چاول میں سے نکال بھی سکتے ہیں چاول کی لیے کے بعد میں ہم لیے لگا دیں گے بریسٹے کی ہر ادھر یہ پودینے کے پتے ہم نے فوٹ کلر کو کیورا ہوتر میں ایڈ کیا ہے یہ ٹوٹل اوپشنل ہے آپ کو چاہیے تو آپ ڈال لیے بنا ہی اوپشنل ہے تیس کا کوئی فرق نہیں ہے 1 ڈیبل سپون ہم دیسی گھی ایٹ کریں گے اس سے بہت اچھی خوشبو آجائی کی بریانی میں آپ ضرور ایٹ کریں اپ لیٹ لگا دیں گے اور ہم ڈک کے رکھ دیں گے اور تم پہ دے دیں گے دس سے پندرہ منٹ میڈیم ٹو لو فلیم پہ اگر آپ کے بٹم کا توا ہلکا تلا ہلکا ہو تو آپ نچھے توا رکھ دیں دس سے بارہ منٹ ہم نے لو فلیم پہ بریانی کو دم پہ لگایا اور دس منٹ ہم نے فلیم بند کرنے کے بعد میں ایسے ہی رہنے دیا آپ اوپن کر دیں گے اور یہ ہماری انڈا دم بریانی آپ دیکھ سکتے تیار ہو گئی ہے کھلے کھلے چاوال کے ساتھ میں مسالہ بھی ہمارا نیچے سے لگا نہیں ہے ہم آپ کو ڈش آؤٹ کر کے بتاتے ہیں ہم نے انڈا دم بریانی کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زائکے دار کتنی ٹیمٹنگ یہ بن کے تیار ہوئے امید کرتے ہوں میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگاؤ اچھا لگاؤ تو پلیس ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے ہمارے ویڈیوز کو فیملی پرینڈز میں ضرور شیئر کی دیئے دعاوں میں یاد رکھئے دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں